ویڈیو میک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کیونکہ ملٹیپل اپ ڈیٹس میں آپ کو دینے والا ہوں سنگھم اگین کو لے کر اینڈ بھول بھول ہے یا تھری کو لے کر آپ سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج سنگھم پارٹ ون ری ری لیز ہونے جا رہی ہے تھیٹرز کے اندر اس کو کیسا ریسپونس ملا کہاں کہاں ری ری لیز ہونے جا رہی ہے کتنے شو ہیں کس جگہ پر کتنے ہیں ان کو کیسا ریسپونس ملا سنگھم اگین کا گانا کیوں نہیں آ رہا بھائی سب کوئسشن ہے کافی بھائی لوگ دوست کہنے کہ بھائی اب تک تو گانا آ جانا چاہیے تھا کیوں نہیں آ رہا اس کی بھی اپ ڈیٹ میں آپ کو دیتا ہوں اور بھول بھولئے تھری کا جو گانا آیا ہے اس کو کیسا ریسپونس ملا کتنے ویوز کتنے لائکس کا ہٹ ہوا فلوپ ہوا سب چیزیں دیکھتے ہیں بھٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دو میرا بھائی لائک کرنا ضروری ہے 1000 پلس لائک ٹارگٹ ہے جو کہ آپ لوگ گرہی دو گے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بولنا تاکہ ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو ملے یہاں پر سب سے پہلے میں موف کروں گا سنگھم پارٹ ون کی ری ریلیز کو لے کر تو گانا دیکھو بہت بڑی میسیو ری ریلیز ہے بھائی بہت بڑی یس آپ نے گئیز یہاں پر سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ نے اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا آپ میں سے کوئی سنگھم ری ریلیز دیکھنا چاہتا ہوا تو آپ کیسے جان سکتے ہو کہ بھائی صاحب آپ کے آس پاس جو تھیٹرز ہیں وہاں پر یہ فلم لگی ہے یا نہیں تو آپ نے ایکس یونی کے ٹویٹر کے اوپر ری لائنس انٹرٹینمنٹ بھائی صاحب ری لائنس انٹرٹینمنٹ کے ٹویٹر پیج پر آنا ہے تو انہوں نے بھائی صاحب ہر سیٹی کی لسٹ دی ہے کہ ہر سیٹی کس کس سب سے پہلے تو کس کس سیٹی میں سنگھم ری ری لیز ہوئی ہے اور اس سیٹی میں بھائی صاحب کون سے تھیٹر میں کس ٹائم لگنے والی ہے وہ بھی ڈائٹہ دیا ہے تو کمال تو میں نے جو سیٹیز کے سکرین شوٹ لیے اس میں گجرات میں یہ کافی بڑی ری ری لیز ہے اس کے بعد مہاراشترا اینڈ گوہ میں کافی بڑی ری ری لیز ہے دہلی اینڈ یوپی اس کے بعد بھائی صاحب مومبائی مومبائی میں تو بھائی صاحب مانو کے بہت بڑی ری لیز ہے پنجاب ری ری لیز ہے پنجاب میں بھی بہت بڑی ری ری لیز ہے اب بھائی صاحب ان میں تھیٹر کے نام بھی میرے پاس یہاں پر منشن ہے تھیٹر کے نام کے ساتھ بھائی صاحب جو ٹائم ہے کہ اس ٹائم پر بھائی صاحب اس تھیٹر میں مووی چلے گی وہ ٹائم بھی منشن ہے تو آپ گئیز اگر مووی دیکھنا چاہتے ہیں تو بھائی ری لائنس انٹرٹینمنٹ پر جائیے گا جو آپ کے آس پاس تھیٹر ہوا آپ کو اس کی ڈیٹیل ضرور مل جائے گی خیر اس کے بعد آتے ہیں سنگم اگین کے فرس سانگ پر اسی وجہ سے سنگم اگین کا فرس سانگ نہیں آیا میکرز بہت تیز ہیں یعنی کہ لگ بگ ابھی جب یہ منت اکٹوبر کا منت سٹارٹ نہیں ہوا تھا تو ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روخیت شیٹی کی یہی سپیشلیٹی ہے کہ بھائی وہ بندہ آخری مہینے میں یعنی کہ مووی کی ریلیز کا جو لاست منت ہوتا ہے اس میں ہر طرح سے دبا کے پروموشن کرتا ہے تو وہی چیز چل رہی ہے دیکھو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گراؤنڈ لیول پر اتنے ہائی لیول پر پروموشن ہوئی ہے کہ بھول بھولایا تھری کو بھی بیٹ کر دیا ہے مطلب کہ اگر آپ دیکھو تو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائف پوسٹرز یا کٹ آؤٹس آپ کو سنگم اگین کے دیکھنے کو ملیں گے آف لائن میں یعنی کہ باہر وغیرہ روڈ پہ اور ٹوینٹی فائف پرسنڈ آپ کو بھول بھولایا تھری کے پوسٹر دیکھنے کو ملیں گے تو روحید چھٹی نے بھائی ساپ پروموشن میں لیٹرلی پھار ڈالا ہے لیٹرلی نو ڈاؤٹ ایون کے سنگم اگین کے تو پوسٹر یا کٹ آؤٹس لگی لگے نا سنگم پارٹ ون ری ریلیز کی بھی پوسٹر کٹ آؤٹس لگے بھائی یہ بہت بڑی ہیوڈ میں بولتا ہوں پروموشن ہے اتنا نہیں اسی وجہ سے گانا نہیں آیا میکرز ابھی سنگم کو ری ریلیز کر رہی ہیں اسی کی پروموشن میں لگے ہوئے ہیں آج سنگم اگین ری ریلیز ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کل کے دن ہمیں گانے کا پرومو دیکھنے کو ملے اگر آج بھی گانے کا پرومو آ جاتا ہے تو کمال ہو جائے گا بٹ مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج پرومو آئے گا کل بھائی صاحب گانے کا پرومو آنے کے کافی زیادہ چانسز ہے کیونکہ کل ہوگا نائنٹینٹھ آف اکٹوبر اینڈ پر سو بیس اکٹوبر کو کیا پتا گائز ہو سکتا ہے یہ لوگ پہلا گانا ریلیز کر دیں ایسا ہونے کے چانسز حد سے زیادہ دیکھ رہے ہیں لیکن وہ میں بولوں کہ اوفیشل اپ ڈیٹ یا پھر سورس کیا بول رہا ہے کسی کے پاس کوئی نیوز نہیں ہے جیسے ٹریلر کی کسی کے پاس کوئی نیوز نہیں تھی روہیت شیٹی الگ بھئی موڈ آیا کہ اب گانا لانا ہے تو وہ گانا لے آئیں گے بٹ ہوب فور دا بیس لیٹس ہی دیکھ جائے کہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں بک مائشو انٹرس پہ الگ کھیل چل رہے ہیں بک مائشو انٹرس سے بھی پہلے آئی ایم ڈی بی کی بات کرو تو ابھی بول بولہیہ 3 کا جو ٹائٹل ٹریک ہے وہ آنے کے بعد اس نے بھائی سب سنگم اگین کو بیٹ کر دیا تھا یعنی کہ سنگم اگین آئی ایم ڈی بی پر پہلے نمبر ون پر تھی بول بولہیہ 3 کا ٹائٹل ٹریک آیا وہ نمبر ون پر آگئی ایک بار پھر سے سنگم اگین آئی ایم ڈی بی کی اوپر نمبر ون پر ہے ابھی گانا بھی نہیں آیا یس اور بول بولہیہ 3 نمبر 2 پر چلی گئی ہے اگر میں بک مائشو انٹرس کی بات کرو سنگم اگین کے بک مائشو انٹرس ہے 2,48,000 آپ کو پتا ہے کہ ابھی 18. اکتوبر صبح کے 8 بجے exactly میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور صبح کے 8 بجے تک 2,48,100 بک مائشو انٹرسٹ سنگم اگین کے اگر میں بول بولہیہ 3 کی بات کرو تو 2,47,100 بھائی ساہب لگبک صرف اور صرف ایک ہزار کا ڈیفرنس ہے تو لیٹس ہی آج سنگم ریلیز بھی ہے یہ بھی ریسپورنس بھائی ساہب کہیں نہ کہیں ملے گا تو ہو سکتا ہے بھائی ساہب کے سنگم اگین جو ہے وہ بک مائشو پر لیڈ پر ہی رہے انٹر بھائی ساہب کوئی بڑا سی ہو جائے بھول بولہیہ 3 کیا تو وہ کروس کر جائے نہیں تو نظر بلکل بھی نہیں آ رہا ہاں اب بات کرتے ہیں بھول بولہیہ 3 کے جو تائٹل ٹریک تھا اس کے ویوز اور لائکس کے دیکھو جو میکرز ویوز کلیم کر رہے ہیں فرس 24 آورز کے انہوں نے آئی تینک سو 50 ملین پلس کلیم کیے لیکن جو ان کی یوٹیوب کی اوپر ویڈیو ہے ٹی سیریز یوٹیوب چینل پر اس پر جو ویوز ابھی صبح آٹھ بجے مجھے شو ہو رہے ہیں وہ ہیں 30 ملین دیکھو بھائی 30 ملین ویوز مجھے شو ہو رہے ہیں ایکزیکلی 30 ملین اس کے بعد بھائی ساہب 5,24,000 لائکس دیکھو مجھے نہیں پتا ویوز میکرز کو کتنے شو ہو رہے ہیں 50 ملین 100 ملین یہ وہ ٹرینڈنگ نمبر ون پر بھی چاہتے ہیں لیکن اتنا میں ضرور بولوں گا لائکس بہت اچھے ملے ہیں ہاف ملین پلس لائکس ہو چکے ہیں 5,24,000 تو بھائی دیکھو گانے کو ریسپونس تو بہت اچھا ملا ہے یہ ماننا پڑے گا ویوز اس میں ایکزیکلی کتنے ہیں وہ مجھے نہیں پتا لیکن جو ہمیں شو ہو رہے ہیں وہ ہے 30 ملین 30 ملین کے اپوزنڈ لائکس ہاف ملین پلس تو گئیز میں کہتا ہو یہ بہت اچھے لائکس ہے باقی آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ کو یہ لائکس کیسے نظر آنے کیوں کہ گئیز میں تو صاف صاف کلیر دیکھ رہا ہوں کہ یہ 1 ملین تو بھائیسا لائکس بھی ٹھوک جائیں گے اگر ایسا بھی ہوتا ہے تو گئیز یہ کہیں نہ کہیں بہت اچھا ریسپونس ہے باقی جب تک سنگم اگین کا گانا نہیں آ جاتا تب تک مزہ نہیں آنے والا کیونکہ ہم نے ٹریلرز کو بھی کمپیر کیا تھا کہ سنگم اگین کا ٹریلر یا بھول بھولیا 3 کا ٹریلر ناؤ بھول بھولیا 3 کا فرس سونگ آ گیا اب سنگم اگین کے فرس سونگ کی باریاں تو دیکھیں گے کہ دونوں میں سے کس کا گانا زیادہ اچھا تھا باقی لیکس سی وڈیو پسند وڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور اگلی آنے اگر نیمیونے تیکھیں گے ملتے 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 جائپور میں